مودی سرکار نئی نوکریاں پیدا کرنے میں ناکام رہی مودی نے دیش کے لوگوں سے یہ بادہ کیا تھا کہ ان کے سرکار اس طرح کی پالیسی لے کر آئے گی جس سے ہر سال قریب دو کروڑ نئی جوپس مارکٹ میں لوگوں کو ملیں گے بتایا جا رہا ہے کہ نئی نوکریاں میں گراؤٹ آنے کی سب سے بڑی بھجو مینفیکچرنگ سیکٹر گروت میں تیز گراؤٹ ہے پچھلے تین سال میں مینفیکچرنگ سیکٹر کی گروت دس سے کھٹ کر ایک فیزدی رہ گئی اس کا کارن ہے کہ مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں جب ڈیمانڈ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خریدداری نہیں ہو رہی ایسے میں کمپنیوں کو اتفادن کم کرنا ہوگا جب اتفادن کم ہوگا تو پھر کس طرح سے مارکٹ میں نئی نوکریاں آئیں گی سکل ڈیولپمنٹ سکیم پر سوال اٹھنے لگے ہیں اس کے ذریعے دیش میں بیعاپک پیمانے پر جوب ملنے کی امید تھی بیدے تین سال میں تیس لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو اس سکیم کے تحت ٹریننگ ملی لیکن جوب ملی تین لاکھ سے بھی کم لوگوں کو اس سکیم کے تحت دوزار سولہ سے دوزار بیس کے لیے سرکار نے بارہ ہزار کروڑ کا بجٹ الارٹ کیا نکیتہ اروڑا کے ساتھ بیورو ریپورٹ ای پی این موسیقی